موسیقی 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 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سر سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مامو آپ مل کر اولاد کی تربیت کرتے ہیں لیکن اولاد کی تربیت میں زیادہ انسان ماں کا ہوتا ہے اگر ماں اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا جائے تو باہ خوچ بھی کر لیں اولاد کی اچھی تربیت نہیں ہو سکتی جتنے بھی تاریخ کے اندر عظیم لوگ ہوئے ہیں ان کے پیچھے ان کی عظیم ماں کی تربیت آپ تاریخ پڑھ لیں محدثین کا تذکرہ ہو فقہائے اکرام ہو جس نے بھی بناد مقام پایا ہے تصدف کے اندر اعلیٰ اخلاق کا مالک بنا زمانے کے لیے عبر اکرب پر کے برسا اس کے پیچھے عظیم ماں کی آنسو بھی ہیں عظیم ماں کی دعائیں بھی ہیں عظیم ماں کی تربیت بھی ہیں جو بہت سرانہی اور کھماکان ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو لیکن فطرتاں وہ اسلام پہ پیدا ہوا ابھی اس کے ماں باپ اس کو اسائی بنا دیتے ہیں یہودی بنا دیتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں جب وہ پیدا ہوا تو اللہ نے اس کو مجوسی پیدا نہیں کیا یہ ایک باپ میں تربیت میں اس کو مجوسی بنایا جب وہ پیدا ہوا تو اللہ نے اس کو اسائی پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو محول ایسا ملا تربیت ایسے ملی تو وہ اسائی ہو گیا جب وہ پیدا ہوا تو اللہ نے اس کو یہودی پیدا نہیں کیا فطرتاں اسلام میں پیدا کیا اب اس کو محول ایسا ملا تربیت ایسے ملی تو اس محول کے سانچے میں ڈلتے ہو تو تربیت جو ہے وہ انسان کا ذیل اور کردار بدل دیتی ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نقاہ کرتے ہو تو عورت کے اندر چار چیتیں دیکھتے ہو یا حسن دیکھتے ہو یا دولت دیکھتے ہیں یا خاندانی پاس منظر برادری دیکھتے ہیں یا دین دیکھا جاتا تو کہا میرے بلاموں تم نہ حسن دیکھو نہ تم دولت دیکھو نہ تم برادری دیکھو تم صرف دینداری دیکھو کہ دیندار عورت کون ہے اور کال میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہو اور اگر ہم تاریخ کے جرمکوں میں جانکتے ہیں تو جنہوں نے اس چیز کو مدن ندر رکھا تو وہ معاشرے کے لیوں کی اولاد ایک سرمایہ ثابت ہوئی آپ جانتے ہیں کہ حضرت سکردنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ گلیوں میں گشت کرتے تھے کوئی دکھیا تو نہیں کوئی پریشان حال تو نہیں تو ایک دن گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے عواز آ رہی تھی ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملاو تو بیٹی آگے سے کہتی ہے کہ امیر الممنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملاتے ہیں تو ماں نے کہا کہ عمر اس وقت کب دیکھ رہے ہیں تو بیٹی نے کہا عمر کا رابطو دیکھ رہا ہے کہ باق حضرت عمر فروق کے کان میں پڑ گئی ہیں تو اس کا نشان لگا لیا تو جب دن ہوا تو اس کے گھر میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے چلے گیا تو جو تقوی کے حالہ مردے پر یہ بچی فائز ہے اس کو اپنی بیٹی بناتے ہیں اپنی بہو بناتے ہیں حضرت عاصل کے ساتھ اس بچی کا نکاح کیا اس سے اللہ نے ایک بیٹی تھی اس بیٹی سے جو بیٹا ہوا اسے لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں دین کو مدرمز رکھا تو ایسا حضرت بیٹا اللہ نے پھر عطا کیا تو جب بھی نکاح کیا جائے تو فرمایا تم دین دیکھو کہ دیندار عورت کون ہے اور کل میرے بچوں کی بچی ماں کون ثابت ہوگی حضرت امام محمد غزالی الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب بک ماں اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہو تو یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا بیٹا ہے بلکہ یہ سوچیں کہ قوم کی امانت ہے اگر میں اس کی اچھی تربیت کر دی تو پوری قوم کو فیدہ ہوگا اور اگر اس کی تربیت میں نقص رہا تو پھر پوری قوم اس کا نقصان رکھائے گا حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تربیت کا وقت ہوتا ہے وہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے اگر وہ وقت ہدھر گئے تو پھر باپ میں تربیت کرنا بہت مشکل ہوتی ہے اور یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ماں کی باپ کو بچے زیادہ قبول کرتے ہیں بنسبت باپ کے آپ جانتے ہیں کہ حضرت نول اسلام کی قوم نہیں مانتی تھی تو قوم کو جب درائیا گیا اور ان کو بتا دیا کہ اتفان آنے والا ہے اور آپ کرسکی بنانے لگے تو آپ کی جو بیوی تو وہ کردائی تھی تو اچھی تھی لیکن وہ ذنی مطاقت تھی رکھتی تھی نول اسلام کے ساتھ اس نے بھی تاثروں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا کہ یہاں تو ریدہ سلام کیسے آئے تو آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں بھئی کتنی یہ بتا رہا ہوں کہ سلام آئے لیکن وہ نہیں مانتی تھی اور پھر جو بیٹا تھا ہے وہ ماں کے ذریعے اثر تھا ماں کی بات کو تکنیل کرتا تھا تو جب سلام آ گیا تو بیٹے کو آپ نے کہا کہ بیٹا کشتی بھی آ جاتا کیونکہ وہ ماں کے ذریعے اثر تھا تو اس لیتا نہیں میں پہاڑ پر ٹرچن بیوی بھی گرے کوئی اور بیٹا بھی گرے کیونکہ اس کی دینی مطاقت نہیں تھی اور بیٹا ماں کے ذریعے اثر تھا تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں کی بات کو زیادہ تکنیل کرتی ہے کردار کے لحاظتے بھی اور عملی طور پر بھی تو ماں کا کردار پقیدہ ہوگا ستھرا ہوگا تو اولاد نیک اور سابق پیدا ہوگی ماں کی سوچ اچھی دیندار ہوگی تو اولاد دیندار پیدا ہوگی آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کی والدہ امی سلیم ان کا حضرت انس بن مالک کے ساتھ ہوا تھا تو وہ کافر تھا اور آپ کلمہ پڑھ چکی تھی تو جب اس نے منع کیا تو آپ نے کہا میں تو حضرت کی غلام بان چکی ہوں لیکن آپ حضرت انس کو بھی کلمہ پڑھاتی تھی تو نظر بن مالک نے تھا تو نے میرے بچے کو بے دین کر دینا ہے یہ میرا بیٹا کلمہ نہیں پڑھے تھا آپ نے کہا ہم نے سلیم دے دی کہ میرا بیٹا یہ کلمہ پڑھے تھا یہ میرا بیٹا ہے اور حضرت انس بن مالک بچے تھے تو نظر بن مالک کے سامنے کلمہ پڑھ کے دکھایا تھا تو ماں کی بات کو بچے زیادہ قبول کرتے ہیں ماں کی حرکات و سکناب کو زیادہ قبول کرتے ہیں تو ماں کو اپنے کردار پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ اگر تم ماں کو سمار لیتے ہو تو پھر پوری قوم سمار جاتی ہے چونکہ ماں مدرسہ ہے ماں جو محصول ہوگی تو قوم محصول ہوگی کہ میرے قوم کی بیٹیوں اگر تم فقیر کی ایک بات کو مان لو ایک نصیت کو قبول کر لو تو ہزار قوم میں امتیں ہٹ جائیں مر جائیں لیکن امتیں مصطفیٰ تمہیں کبھی موق نہ آئے تو پھر پھر نصیت کیا ہے فرماتے ہیں میرے قوم کی بیٹیوں بطول بن جاؤ زمانے کی نظروں سے پشیتہ ہو جو پھر تمہاری گود میں حسین کے بلام پیدا ہوتی رہے گی گود ماں دی ہے درستگاہ پہلی ایک تو زندگی دا نصبہ لیند بند ہے ایک تو داربا خاجہ فرید بن کے دکھی دلاندے باستے چین بند ہے شرم و حیاتی مان جے ہوئے پیکر پھر پتر بھی گو سے سکلیند بند ہے سیدہ خطو نے جنب جمع ہوئے تاہر پھر لال بھی سکی حسین بند ہے ماں ماری راستی ہو تو بیٹا فرید بند ہے ماں امال خیر ہو تو بیٹا غو سیازب بند ہے اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بند ہے اگر ہم دیکھیں تاریخ کے اندر تو جس نے بھی بلاند مقام پایا ہے حضرت امام شافی کا نام کو چھوٹا نام نہیں ہے پیچھے بیوہ ماں کا کردار ہے حضرت امام مالک کو دیکھ لو حضرت امام آسم کو دیکھ لو امام آمد بن حنبل کو دیکھ لو امام بخاری کو دیکھ لو غوثی آدم شیخ عبدالقادر گیلانی کو دیکھ ان کی پیچھے ماں تھی جو نے تربیت کی اور ایک عظیم انسان بنا رہا ہے تو عظیم ماں اپنے بچے کو عظیم انسان بناتی ہے وادی کابل دوست محمد اپنے بیٹے کو ایک جنگ پہ بیجتے ہیں دشمن نے چانت حملہ کر دیا تو فوج دے کے بیٹا کے در دشمن کا مقابلہ دیا تین دن کے بعد یہ خبر آئی کہ آپ کے بیٹے نے شکست کھائی ہے اور بار گیا ہے اور دشمن نے ان کی پشت پہ بار بھی کیے ہیں لیکن بچ کیا ہے لیکن روح پوش ہو گیا شکست کھائی روح پوش ہو گیا گھر ہے تو بڑے پریشان تھے دوست محمد بیمی نے پوچھا خیر کو ہے اس وقت بیمیاں نیک ہوتی تھیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ گھر جب شوہر آتا تھا تو ایک افرازات کی بچھار اور دلشن میں شروع کر دیتی ایسا نہیں کرتی تھی شوہر کا مزاج دیکھتی کہ دکھ کی آیا ہے تو ایسے میٹھے گول بول کے اس کے دکھ دور کر دی یہ اوروں کا کام ہے اور اچھی عورتیں ایسے کرتی تھی دیکھا شوہر پریشان ہے تو بچھا خیر کو ہے میرے سرطاق آج پریشان لگ رہے ہیں تو کہا کہ میرے بیٹے نے شکست تھا ہی ہے مجھے ایڈنسیوں نے بتایا ہے اور باق کی احروب پوش ہو گیا ہے اور اس کی پشت پر بار بھی ہو گئے آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہوں گے لیکن مجھے اس باق کے اندر سچائی نظر نہیں لگتی کہا وہ کیسے کہا میں نے کہہ دیا نا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا وہ شہی ہو سکتا ہے لیکن وہ پشت پر بار نہیں کھا سکتا میران چھوڑ کے باغ نہیں سکتا مجھے اس بات پر پخل ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا مجھے بیٹے پر مان گئے اس لگا مجھے رپورٹ دی گئی ہے جنسیوں گھوٹ بولتی ہیں اس نے سو گلیل دیئے لیکن بیوی نے کہا کہ نہیں آپ پریشان مات ہوں کبھی ایسا نہیں ہوتا تین دیر کے بعد جب دوبارہ رپورٹ آئی تو بتایا گیا کہ مجھے جنسیوں نے غلط کہا تھا آپ کا بیٹا فاتح بن کے باپس آ رہا ارلان اس کو فتح کا فرمائی گا رہے تو خوش پشاش پشاش بیوی نے کچھ آپ کیا بات ہے کہاں تو سچ کہتی تھی واقعی میرے بیٹے نے فتح حاصل کی ہے شکست نہیں کھائی لیکن یہ باتا ہے تو یہ کیسے خبر ہوئی تو نے کیسے کہہ دیا کہ میرا بیٹا باغ نہیں سکتا شہید ہو سکتا ہے اور یہ تو انہیے گرسٹو کی رپورٹ کو رات کیا تجھے کیسے خبر تھے آپ کی بیوی نے کہا یہ میرے اور میرے رب کے دل میں راض ہے اس کو راضی رہنے تو کہاں بھی آپ کو بتانا ہوگا میں آپ کا خامد ہوں تو اس نے کہا کہ جب یہ بچہ میرے بیٹ میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک حرام کو کیا میں نے کبھی شبے بڑا لکمہ بھی اپنے بیٹ میں نہیں جانے گا حرام تو بڑی دور کی بات ہے کبھی شبے بڑا لکمہ بھی نکھایا اور جب یہ بچہ پیدا ہوا اس وقت سے جب اس کو دودھ بلایا تو میں نے کبھی اس کو بے ودو دودھ نہیں بلایا بلکہ با ودو دودھ بلایا اور اس کی میں نے تربیت اس انداز سے کی ہے پکیزہ دودھ پکیزہ خون اس کے اندر شامل ہے یہ بچہ کٹ سکتا ہے شہید ہو سکتا ہے لیکن مدام چھوڑ کے باغ نہیں سکتا میں نے اپنے بچے کی تربیت اس انداز سے کی حضرت بابا فرید گنج شکر علی رحمہ آپ کی والدہ کے پاس محلے کچھ عورتیں جمع ہوگی آتی ہیں اور کہہ دیئے کہ ہمارے بچے کی فرید کی عمر کے ہیں ان کو تو کھیل کچھ سے فرصت نہیں لیکن تیرے بچے کو دیکھا ہے کہ وہ سجدے میں ساتھ آتی آنسو بہاتا ہے ہمارے بچے پانچ وقت نماز بھی نہیں پڑھتے اور تیرا بچہ تحجیت بھی نہیں چھوڑتا اس کے اندر کیا بچہ ہے آپ نے کہا کہ تنہا فرید کا قبال نہیں کچھ حصہ میرا بھی شامل ہے کہا وہ کس طرح کہا میں نے کبھی فرید کو بے ودو دودھ نہیں بلایا میں نے جب بھی دودھ بلایا پہلے ودو کیا بار بے دودھ بلایا تو یہ میری تربیت کا اثر ہے جب مائیں یہ اتیاد کریں تو پھر بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں اور جب مائیں ٹی وی کے اوپر نیم بہنہ تصویریں دیکھ رہی ہوں تو بچوں کو دودھ بلا رہی ہوں تو بچے بڑے ہو کے اکتر ہی بنے گے نہ اداگار ہی بنے گے نہ پھر حضورتِ غلام تو نہیں بنے گے حضورتِ غلام اس ماں سے پیدا ہوتے ہیں جو پانس وقت نماز بھی پڑھتی ہے تحجد بھی پڑھتی ہے اور صیرتِ زہرہ پہ عمل بھی کرتی ہے تو ماں کا میر کردار ہے اولاد کی تربیت کے معاملے میں ماں اگر اچھی ہوں تو بچے اچھی پیدا ہوتے ہیں ایک عظیم ماں کا واقعہ سنیں حضرتِ بائیدِ دستامی علی رحمہ کی والدہ محترمہ جب آپ کے والد فوق ہو گئے تو ان کو فکر تھی ان کی تربیت تھی ایک دن پوچھا گیا کہ میں بچے کو کس طرح بھیجوں میرا بچہ ایک اچھا صالح انسان بن جائے اور یہ علم کی دولت سے مالا مال بھور باقیدار تو ایک عالم دین کا بتایا جائے فلاں کی صحبت میں میں جو وہاں رہے گا تو یہ اچھا انسان بن جائے آپ کی والدہ محترمہ ان کو وہاں چھوڑا ہے اور آپ کے استاذ صاحب سے کہا کہ میرے بچے کوئی چھوٹی نہیں دے گی کہ بیوہ ماں کا اساسہ ہے یہ یتین بچہ ہے اگر اس کی اچھی تربیت ہو گئی زمانے کو میں ایک توفہ دے گئی تو میری بخشش کی زمانے دور گئی تو استاذ صاحب نے کہا کہ ٹھیک کچھ دن گزرے تو استاذ صاحب سے کہا کہ میرے آمی کو بلنے کو بہت دل کرتا ہے استاذ صاحب نے کہا کہ آپ کی والدہ نے منع کیا تھا آپ سبب پڑھو دیان سے جب زد کی تو استاذ صاحب بڑھے نیک تھے انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ چھوٹی دیتا ہوں میں تمہیں سبب دیتا ہوں جو شام تک وہ سبب یاد کر لو اگر تم نے یاد کر کے سنا دیا تو تمہیں چھوٹی دیتا ہوں باہدین نے کہا ٹھیک استاذ صاحب نے سبب ممور سے کئی گناہ لگا دیا کہ جو شام تک یاد ہو سکتا نہیں تھا نہ مرتا یاد کرتے گا اور نہ یہ چھوٹی نہ لگا استاذ صاحب نے سبب دیا جب ادھر جا کے یاد کرنے لگے تو سبب بہت یاد تھا اب پریشان ہو گئے کہ یہ تو کبھی بھی شام تک نہیں یاد ہو سکتا پھر کتاب کو ایک سمت اکھا دو نصر پڑے اور سننے لگے کہ میری ماں شروع سے یہ بات کہتی آئی ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے ہر روز ماں مجھے یہ کہتی تھی کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور یہاں آیا ہوں تو استاذ صاحب یہ کہتے ہیں اللہ جو چاہے کر سکتا ہے جلوہائی تجربہ کرتے ہیں کتاب ایک سمت لاکھے نبے نبے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارے میں آنکھوں میں آسکو سے جائے کہ باری تعالیٰ میں تو سبق یاد کرنے کی طاقت ہی رکھتا میری ماں نے کہا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے آج کرم کرنا مجھے سبق یاد ہو گئے شام تک اللہ اکبر تو بائی مستامی نے شام سے پہلے پہلے کو سبق یاد کر کے استاذوں کو سنا دیا جب سنانے کے لیے آئے تو استاذ صاحب کو خبر تھی کہ سبق کبھی بھی یاد نہیں ہوا آبا لیکن جب سنایا تو بغیر گلتی کے سن سبق سنا دیا اب استاذ صاحب جانتے ہیں کہ یہ بچہ اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے آپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے چلا جا لیکن کل تک آپ نے راپس آنا ہے کہا ٹھیک جب بائی مستامی گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں دروازے کو دست پر دی ماں نے کچھ کہا میں آپ کا بیٹا باگزید ماں جانتی میرا بیٹا ہے پہچانتی لیا لیکن ماں نے کہا کہ میرا بیٹا باگزید تو علم دین حاصل کرنے کے لئے گیا ہے میرا بیٹا نہیں ہوا سکتا جو میرا بیٹا ہے وہ تو عالم دین بانکے واپس پلتے گا میرا بیٹا تو اللہ کا بلی بم کے نیک سال انسان بم کے آئے گا تم کوئی اور ہوگے میرا بیٹا باگزید تو مدرسے میں ہے کل باگزید جانتے کے بیری ماں دروازہ نہیں کھوڑ لے گی تھوڑی در کے لیے روئے اور پھر واپس جلے گا پھر علم دین حاصل کرنے لگے استاذ صاحب نے اتنی جلدی واپس کیسے آگئے تو ساری بات بتاتے ہیں اب وہ صبح و شام ساری توجہ علم کی طرف ساری توجہ علم کی طرف ساتھ استاذ صاحب سے کہتے ہیں کہ استاذ جی تم اللہ کے نیک بندے ہو رابی کی بارگاہ میں ایک دعا تو کرتا ہوں کہ جب میری ماں کو اتنی دیر تک موقت نہ آئے جب تک میں آلگ دین بڑھنی جاتا ہوں میری ماں مولی کچھ بنا ہوا دیکھ تو لے یہ دعا تو کرتے رہنا ملٹی کہا بیٹا میں آپ کے لئے دعا کروں جب وہ مکمل عالم دین بن گئے ایک اچھے انسان بن گئے تو آپ کے استاذ صاحب کو رات کو امام الانبیہ کی زیادہ رسی کریں اور حضور نے اشارت فرمایا کہ اب باہیدید کی تربیت مکمل ہو چکی ہے اس کو بلائت کبرا پہ فائز کر دیا گیا ہے اس کو ماں بھی پاس دیج دو استاذ صاحب فائز بستامی کے پاس گیا تو اس وقت وہ نوارد تحجد ادا کر رہے تھے سلام پیرا تو سینے کے ساتھ لگایا رخصت کی کا اجازت تھی تو باہید بستامی جب گھر پہنچے اب ماں کی آنکھوں میں تشکر کی آنسو تھے کہا بیٹا بیٹھو میں تجھے دودھ گرم کر کے پھلاتی ہوں لیکن پہلے مجھے دور نفل پڑھنے دو میں شکرانے کے نفل ادا کروں اللہ اکبر جب نفل ادا کیے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے مالک میں کوئی سے زندگی مانتی تھی اس دن کے لئے آج میرا بیٹا عالم بن گیا ہے آج میرا بیٹا متقی بن گیا ہے اب تم جب جب چاہو بارگی طالعہ مجھے ایمان کے ساتھ اپنے باز بنا تو ماں کا یہ کردار رہا ہے کہ ماں اگر اولاد کو اچھی تربیر کے سانچے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو زمانے کے لئے وہ ایک نمونہ بن جاتے ہیں حضرت حرسن بسری کا زمانہ ہے تو ایک آپ کی شگلتہ پردے میں بیٹھ کے آپ کا درس سنتی تھی حضرت حضرت کا ممور تھا کہ درس سننے کے لئے آنا شوہر فوت ہو گیا بیوہ ہو گی یہ بھی بیٹا تھا اب سو تھا کہ میں آگے شادی کروں گی تو بیٹا رل جائے گا مجھے تو شوہر مل جائے گا لیکن اس کی تربیت کون کرے گا بیٹا دائے ہو جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا شادی بھی کرتی کہ میرے بچے زیادہ وجہر کی تربیہ صحیح نہیں ہوگی حضور نے رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ زندگی مجہدہ بنتے گزارنے کا سوابت آفر باتا ہے کیونکہ وہ اپنی نفس کے ساتھ جہاں کر رہی اللہ حضرت اب انہوں نے آگے شادی کا راکہ ترک کر دیا بچے کو اپنی تربیت پر ہر خر سمجھایا لیکن جب بچہ سوڑا جوان ہوا تو ہر بچہ کو ماں ساتھ نہیں رہتی تھی جب بارم اکلا تو دوست برے مل گئے دوست اچھے نہ ملے اب جب بچہ گا رہا تھا کو ماں سمجھاتی ایک بار کو مان جاتے لیکن جب بار جاتا بچہ تو پھر دوست کی ہے وہ بری محفر میں دے جاتے اب بری محفر کی وجہ سے یہ بچہ بیمار رہے لگا پکڑ کے حسن حسن بسری کی بار کا ملائی یہ میرا بچہ ہے اس کو آپ سمجھتا ہے حسن بسری بھی گیٹا گیٹا سمجھاتے لیکن پس پہ اصف نہ ہوتا حسن بسری گان گے کہ شاید اس کے دل پہ مور لگ چکی کئی مہینے گزر گئے اب بچہ بری صحبت میں رہ رکھے بہت کم دور ہو گیا بیمار ہو گیا بسٹر کے ساتھ لگ گیا آپ کی والدہ کی آنکھوں میں آس کو آئے کہا بیٹا ابھی وقت ہے تو توبہ کر رہا ہے دنیا تو خراب ہو گئی تنی آخرت خراب نہ ہو حسن بسری کے پاس لے گیا تھی تو حسن بسری کہتے اس کو کہنے کا فیرہ تو آئے کی لیکن ماں تو ماں ہوتی باپ گھر سے بھی نکال دے لیکن ماں پھر بھی دعا کرتی بیٹا بھولا ہو جا اچھا ماں ہر وقت دعا کرتی اللہ کی بارگاہ میں ماں دعا بھی کرتی بچے کو سمجھاتی بھی کہ مالک اس کو نیت بنا دے بچے سے کہتی کہ راب سے باپ ہی مانگ لیں توبہ کر لیں جب وہ بسٹر کے ساتھ لگ گیا تو کہا چل تجھے حسن بسری کے پاس لے جاتی بیٹے نے کہا میں چل کے جا نہیں سکتا کم دور اتنا اور تم اٹھا کے جا نہیں سکتی میں کیسے جانا کہا تم یہاں ٹھہرو تو میں حسن بسری کو بلا کے جاتی حضرت حسن بسری اس وقت دوپہر پر کلولہ کرنے لگے تھے کھانا بھی کھانا تھا جب آپ کی شغیرتان جا کے دماغے پر دستک دی ملاقات ہوئی کہا کہ میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے آپ نے اربانی کرے کرے کر تشریف رہے حضرت حسن بسری جانتے ہیں کہ یہ پہلے کتنا آج بھی حسن بسری کر رہے اس نے توبہ دو کبھی کل دی وقت ضائع کرے گا حسن بسری نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا وہ جھوٹ بولتے ہیں اس نے وقت ضائع کرتا حضرت نہیں اب تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں مر جم تو حسن بسری سے کہنا کہ میرا جنادہ پڑھا ہے حسن بسری اس سے لئے رہا کہا میں اس کا جنادہ نہیں پڑھا وہ بات کردار ہے اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو میں نے بڑا وقت ضائع تھا کیونکہ اب نہیں کرنا اس کا جنادہ میں نہیں پڑھا گا اب ماں تو بھی آنسوں لے کر واپس پڑھتی بچے نے جب ماں کو روتی ہوئے دیکھا کہ آمی کیا بات ہے کہا لیٹا تو اتنا بدکار کیوں ہے میرے استاد نے جنادہ پڑھانے سے بھی لگار کرتی آنے سے بھی لگار کرتی ایک تیرا دکھ ہے دوسرے استادوں کی ملازم کیا دکھ ہے اس لیے میں پریشان ہوں جب ماں کی آنکھوں میں آنسوں دیکھ بچے کا دل موم ہو گیا دل ٹوٹ گیا کہا لیٹا ہمیں میں تجھے گواہ بنا کر اللہ سے معافی بناکتا ہوں توبہ کرتا ہوں لیکن ماں سمسوں کی بالا کچھنے والی ہے میرے ایک وسیعت یاد رکھنا جب میں مر جاؤں میری سانس نکل جائے تو اپنا دبتا میرے گلے میں ڈال دینا اور جار کے آنگل میں مجھے گتے کی طرح گسیٹنا اس طرح اس طرح مردہ گتے کو گسیٹتے لوگ ایسے مجھے گسیٹنا کہا بیٹا وہ جو کہا لوگ کو پتہ چل جائے جو دبت کا نام فرمان ہو تو ماں کا نام فرمان ہو اس کے ہاتھ یہی سلوک اوپن دوسری وسیعت یہ ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے مسلمان اور قبر صلی اللہ میں دفعنا کرتا ہوں کہا جاؤں کہا اس لیے کہ کہیں میری نحوصد باقی مرنے والوں پہ لپڑتے یہ وسیعت کی اور بچہ دنیا سے رخصد ہوا ابھی ماں آنکھیں بند کر رہی کہ دروازے پہ دستک ہوئی کچھ آگاؤں کہا حسن بسری کہا استاجی آپ کیسے تشریف آئے کہا جب میں سویا تو مجھے ہاتھ اپ سے راہ آ رہی تھی حسن بسری تم کیسے میرے ولی ہو کہ میرے ولی کا جنالہ نہیں پڑھا رہے ہیں میرے ولی کے جنالے پڑھانے سے کم نے نکار کر دیا تو میں جان گیا رابہ نے اس کی توبہ قبول کر دیا تو میں آیا ہوں غصر دینے کے لیے جنالہ پڑھنے کے لیے اللہ اکبر تو یہ ماں کا کردار تھا ماں مسلسل اپنے بٹے کی آخرت کے لیے دعا مانتے رہی توبہ کے لیے مادہ کرتے رہی اچھی صوبت کے لیے مادہ کرتے رہی نتیجہ کیا لکھلا رابہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا تو ماں جب ایسی ہوتی ہیں تو پھر بچے اللہ کے فضل سے کبھی بھی زایا نہیں ہوتے بچوں کے اندر کردار ہوتا نہیں گاتا ہے ایک اور عظیم ماں کا تذکرہ نام آپ نے سنیں حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ یہ انڈیا کے بدور گزرے ہیں بختیار ان کا نام ہے اور کاکی ان کا لکب ہے کاکی ہیتی سبان میں روٹیو کہتے ہیں ان کی ماں بہت نیک تھی مدکی تھی ایک تو جب یہ شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کوئی اٹھارہ سپارے زبانی سنا لیتے ہیں تو سنانسہ نے کہا آگے پڑھو کہا ہم انہیں اتنا کہا جس کاریس صاحب سے کیا پڑھا آگے پڑھ لیتے ہیں کہا میں نے کسی کاریس صاحب سے نہیں پڑھا بلکہ اٹھارہ پاروں کی میری ماں حافظہ تھی اور جب وہ سو بڑھتی تھی کسی کان کو ہاتھ لیلاتی تھی جب تک اٹھارہ پاروں کی تلابت بھی کر لیتی تھی یہ اٹھارہ پاریں میں نے ماں کی گول میں یاد دی اللہ اکبر اللہ اکبر جب یہ باقیدہ جانے لگے مدرسے میں تو دونوں میاں میں بھی مل بیٹھے اور کہا کہ بچہ اب شعور کی وادی میں قدم رکھ رہا ہے اس کی اچھی تربیت کیسے کی رہا ہے آپ کی ماں نے کہا میرے ذہن میں منصوبہ آیا ہے کل اس پہ عمل کروں گی بچے کے دل میں اللہ کی محبت بھی بیٹھے گی اللہ کے رسول کی محبت بھی بیٹھے گی جب وہ بغرس سے جلے گی حضرت بختیارہ کافی تو ماں نے روٹی پکائی اور دورچی خانے میں شباہ دی جب واپس آئے تو آپ روٹی مانگی تو کہا بیٹا ہم کو بھی روٹی اللہ دیتا ہے تمہیں بھی اللہ اطا کرے گا تو کہا اللہ سے کیسے مانگو کہا مضو کرو دو نفر پڑھو اللہ کی بارگاہ میرس کرو مالی اللہ مجھے روٹی اطا کر مجھے بھوک لگی تو ایسے کیا بچے نے نفر پڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مالک مجھے بھوک لگی ہے مجھے بیاس لگی ہے مدرسے سے آیا ہو مجھے کھانا آتا کر تو کہا ہمیں آتے کرو دھا کرے حصے کا رزق اللہ نے بیچ دیا ہوگا اب تلاش تو خود ہی کرنا ہے گورجی خانے میں تلاش کرو تجھے روٹی ملتے گی تو جہاں ماں نے چھپائی تھی تلاش کرتے کرتے روٹی ملتے اب یہ ممول بھنگیاں ہر روز مدرسے جاتے ہیں ماں پیچھے سے کھانا تیار کرتی ہے شپا دیتی بچہ آتا ہے نفر پڑتا ہے راب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے گورجی خانے میں جاتا ہے روٹی ملتے گی ممول بھنگیاں سے پیم چار مہینے گزر گیا ماں تو کسی عزیز کی دعوت پر جانا تھا دعوت پر جڑ گئی تو جب واپس پلتی تو بچے کے مدرسے آنے سے وقت گزر چکا تھا اب ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گیا کہا مالک میری ملت کو ضائع نہ کرتا میں نے بڑی ملت کے ساتھ بچے کے دل پر تیرا پیارہ ڈالا ہے تیری محبت آ دی ہے کہیں میری ملت ضائع نہ ہو جائے اللہ اکبر کیونکہ ہر روز وہ بچہ سوال کرتا تھا رب کے بارے کہ ہم کو رزق اللہ دیتا ہے ماں گئی بیٹا سب کا خالق اللہ یہ پتھر کے اندر پیڑے کو بھی رزق مالک ہی دیتا ہے ہمیں بھی رزق مالک ہی دا کرتا ہے تمہیں بھی رزق مالک ہی دیتا ہے اب اللہ کی محبت بیٹھ چکی تھی اب ماں کی آنکھوں پر آنسو سے نہیں اثر ہو کہ میری ملت ضائع ہو جائے جب واپس پلتی تیس سے اس قدم اٹھتی آنکھوں پر آنسو لے کے دعا کرتی تو دیکھا کہ بیٹا سو رہا ہے ماں نے جلد جلدی کھانا دیا کیا گورچی خانے پر چھپا دیا برچے کے چیرے پر بوسا دیا بیٹا اٹھو تجھے بھوک لگی ہوئی اللہ سے رزق مانگو اللہ تو یہ رزق عطا کرے گا کھانا کھانا کہا ہمیں تم گربے نہیں تھی میں آیا تھا میں نے نفق پڑے اللہ سے رزق مانگا اور میں نے گورچی خانے پر تلاش کیا مجھے روٹی مل گئی تھی لیکن امی ہاتھ روز کھاتا ہوں اتنا مزہ مجھے کبھی نہیں ہے اور روشنی بنتے ہیں آپ نے یہ باقیہ سنا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اب واقعی باتی میں آپ کے انتقال ہوتا ہے تو اس وقت حضور سے کیا کہا تھا بیٹا ہاتھ نئی چیز میں قرآن ہونا ہے اور ہر باقی نے چنا ہونا ہے لیکن میں بھی جا رہی ہوں بذکری باق بلک تو کٹو ہونا میں جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ میں قرآن یہ سب پاک بیٹا چھوڑ کے جا رہی جن کے بیٹے پاک ہو گئے ان کا حضرت امنی مٹا کرتا تو یہ حضور کی ماں نے حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے قیامت تک آنے والی ماں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم نے دردر میٹے بھی جنم دیئے ہیں اگر ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو زمان بار کے لیے اجازہ روشنی اور عبر کرم ہو تو پھر وہ سارے بچے ملتے بھی تمہارے نام کو باقی نہیں رکھ سکتے لیکن اگر تم نے ایک بیٹا ایسا جنم دیا ہے ایک بیٹی ایسی جنم دی ہے جس کی تم نے اچھی تربیت دی ہے جس کا کردار اچھا ہے جو پکیرہ بچہ ہے تم مار بھی جاؤ گی تمہارا نام بھی باقی رہے گا تمہارا کردار بھی باقی رہے گا تو زمانے بار کی عورتوں کے لیے حضور کی ماں کا پیغام ہے بلکتوں کا توہران اس لیے کہ میں تلجہ سب پاک بیٹا چھوڑ بھی جائے ایک اور عظیم ماں کا پیغام سنیں اور بات خطر مزیدے کے اندر ایک بزرگ پر تابی ہوئے حضرت عبدالرحمن فراخ یہ جب جانگ پہ جانے لگے تو اس وقت آپ کی بیوی امید سے تھی اور تیس ہزار دینار دیئے بیوی کو کہ میں جانگ پہ جا رہا ہوں جانگ پہ جب گئے تو سفر لنگا ہو گیا خرسان چلے گئے ستائیس سال کے بعد راپس پڑھتے ہیں جب ستائیس سال کے بعد راپس پڑھتے گھر کو ڈونٹے دونٹے گھر دک پہنچے جب اگر راحت ہونے لگے گھوڑا بھی پاس جنگی اصلا بھی پاس تو ایک ستائیس سال کا نوجوان اس میں راستہ رو گیا کہا بابا یہ پیسد والوں کا گھر ہے ہمارے گھر میں بل پوچھے بابا جی میں پیچھے کیا نوجوان تو میرے گھر میں کیسے آتی یہ میرا گھر ہے نوجوان نے کہا ایک چوری ایک میرے گھر میں بل پوچھے داگہ ہو رہا ہے دوسرا گھر کا مالک بن رہا ہے حضرت ربیعہ ان کا نام تھا جس میں راستہ رکھا حضرت عبدالرحمن فراخ نے کہا یہ میرا گھر ہے جب دونوں میں تقرار ہوا یہ بھی نو نمان تھے یہ اندر سے نیزہ لے کیا گیا یہ جنگ سے آئے کہ اس لئے پاس دنوں بھی نیزہ رکھا لی گیا لوگ اٹھے ہو گئے لوگوں نے کہا بابا جی کر اپنے دعاق بسر کرنی ہے تو کسی اوجوان کرتے ہو نوجوان کو جنگ بند کرتے ہو کہا یہ میرا گھر ہے میرا نام عبدالرحمن فراخ ہے میں جنگ پہ گیا تھا ستائیس سال کے بعد دعاق پلتا ہوں جب یہ باق کہی تو آپ کی ماں نے بھی یہ باق سن لی کہا وہ بھی یہاں آئے تھے یہ تیرا باق ہے جس کی انتدار میں میں نے اپنے وال سفید کر لی گی جس کی راہیں تختے تختے میری بالوں میں سفیدی آگئی چاندی اُتر آئی اور تیری قبیت کرتی رہی اللہ اکبر گب یہ سنو ہے یہ میرا باپ ہے تو ماں باپ ایک قدب پکڑ لی ماں بھی مانگی باپ میں پکڑ کے سیدھے کے ساتھ لگا یہ میرا بیٹا اللہ اکبر دونوں باپ بیٹا بیٹھے باتیں ہوئیں تو سو گئے بی بی سے کچھا میں تجھے تیس ہزار گنار دے گیا تھا کہاں سنبھالے ہوئے ہیں سبح بتاؤں گی جب سبح حضرت عبد الرحمان فراغ اٹھے تو کہا میں نماز پڑھنے چلا ہوں بیٹا کہاں کہاں وہ تو پہلے چلا جاتا کہاں جب بکتے لگتا حضرت عبد الرحمان فراغ کا مسجد نبی میں پہنچے اس وقت جماعت ہو چکی تھی اور مسجد نبی میں درست حدیث جاری تھی صبح کا ماحول مسجد نبی کا جو انداز ہوتا ہے کیسے آسمان سے نور اتر پا ہے نماز فجر پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور پوچھا کہ درست دینے آ رکھوں نے کہاں یہ حضرت ربیہ ہے کہاں کون ربیہ کہاں یہ عبد الرحمان فراغ کا بیٹا ہے اور اس کا باپ جنگ پہ گیا ہوا ستائیس سال ہو گئے شہد کوئی شہید ہو چکا ہے اب جو کفیت تھی نا حضرت عبد الرحمان فراغ کی آنکھوں میں آسو تشکر کے سجدت جب گھر پلتے تو بی بی سے کہاں کیسا منظر آج میں مسجد نبی میں دیکھ آیا ہوا میں تبھی بھول نہیں سکتا میرا بیٹا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھاتا ہے اور بڑے بڑے لوگ حسن بسری سفیان سوری یہ ان کی ان سے حدیثیں پوچھتے ہیں بڑے بڑے ماں بیٹھے ہوئے اور وہ حدیثیں بتاتا ہے آپ کی بی بی نے کہا اچھا یہ بتاؤ تجھے یہ ایک امام جائیے کہاں تیس ہزار دن آر جائیے کہاں تیس ہزار دن آر کی تو قیمت ہی گوئے نہیں تو یہ امام تیار ہوا ہے ایسا امام تو کروڑوں سے بھی تیار نہیں ہوتا کہاں جب تم جنگ پہ چلے گئے تو میں نے زندگی وقت بچے کی تربیت کے لیے اور میں تیس ہزار دن آر اپنے بچے کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کر دیا اللہ اکبر آپ نے کہاں آپ کو مبارک ہو زمان میں بان کہ اوپر تیرا نام رہے گا جب لوگ ربیہ کو یاد کریں گے ساتھ دیر تجھے بھی یاد کریں گے تیری تربیت کو بھی سلام کریں گے تو میں اگر اچھی تربیت کر دیتی ہیں اور میں آنے والی نصروں کو سمار دیتی ہیں تو پھر زبانہ ان سے اجالہ پاتا ہے روشنی پاتا ہے تو میری ماں میں نے کسی اعتداد پہ سن رہی ہیں اپنے کردار کی طرف ترکیو دیں جو اللہ نے اولاد دی ہے بیٹا ہے بیٹی ہے ان کی اچھی تربیت کر جو تم دنیا سے چلی بھی جاؤ گی تمہارا نام بھی باقی رہے گا تمہارا کردار بھی باقی رہے گا